دوستو انسانوں نے چاند کے بعد سمندر کی گہرائیوں میں بسنے کا منصوبہ بنا لیا ہے فرنس انسانوں نے چاند پر زندگی گزانے کے لیے سازگار ماحول کی تلاش کے ساتھ ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں بھی زندگی گزانے کے منصوبوں پر بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے برطانوی ماہرین نے ویلز اور برطانیہ کے قریب پائی جانے والی گہرائیوں میں ایک مستقبل تحقیقی اسٹیشن قائم کرنے کا اعلان کیا ہے جو ڈیپ کے نام سے دوہزار ساتھائیس تک مکمل ہو جائے گا دوستو اس انو کے منصوبے کے لیے برطانیہ ویلز کے درمیان ایک مناسب پرسکون اور اونچی امواز سے محفوظ مقام کا انتخاب کیا گیا ہے جبکہ سمندری تحقیق و تذکیر والے کمپنی ڈیپ کا یہ منصوبہ اسی میٹر گہرے پانی میں بنایا جائے گا دوستو اس کی کل لمبائی چھے سو میٹر ہوگی دوستو ڈیپ کمپنی نے منصوبے کو سمندری دیہات کا نام دیا ہے روبورٹس کی مدد سے فولادی انفرسٹریکچر کو پانی میں اتارا جائے گا اور یہ سمندر میں ایسی جگہ قائم ہوگا جہاں سورج کی روشنی پہنچتی رہے گی دوستو یہ اسٹیشن سمندری لہروں سے محفوظ رہے گا اور ماحول کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اس ریسر سینٹر میں سائنسدانوں کی رہنے اور تحقیق کی جگہیں بھی بنائی جائیں گی ہر کیپسل نما مارڈیول کا قطرہ چھے میٹر تک ہوگا جو بوائنگ سیونٹی سیون ہوای جاز کی طرح ہی ہوگا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں سیاہ بھی آ سکتے ہیں کیونکہ آپ سمندر کی گہرائیو میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں مجھے نیچے کمینٹ میں ضرور بتائیں اور آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا یہ بھی مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیں تو فیلال کی ایک ویڈیو میں بیس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ